اسلام علیکم and welcome back to my channel it's me heena سعید کیسے آپ سب لوگ آپ لوگ کو آئیڈیا تو ہوئی گیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ گھر کی صفائی سے ریلیٹڈ ہے تو گھر میں ہم یہ لیکوڈ کس طرح ریڈی کر سکتے ہیں گھر کے دیسٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے تو جو میں بھی لیکوڈ ریڈی کرنے لگی اسے آپ لوگ بھی ٹرائز روٹ کیجئے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہمیں چاہیے ایک باول اس میں ہم ایڈ کریں گے لیمن میکس لیکوڈ جو ڈشیز ساکرنے والا لیکوڈ ہے اس کے دو بڑے چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ڈیٹول جو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو اس ڈیٹول کے میں چار چمچ بڑے اس میں ایڈ کر دوں گی اب ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا کھانے کا میٹھا سوڈا اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ اچھا اس میں آپ نے نا وینگر یعنی کے سرکا بھی ایڈ کرنا ہے میں یہاں پہ نا کلپ ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو اب میں نے اسے اچھا سا ایک تھک پیسٹ بنا لیے تو ایک گلاس میرے پاس پانی ہے تو اس پانی کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ایک لیکوڈ آپ کا ریڈی ہو جائے گا پانی ڈال کے اسے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ لیکوڈ ریڈی ہے تو اسے آپ نے اس طرح کی سپریب بوٹل میں جو ہر گھر میں ہوتی ہے آپ نے اس بوٹل میں اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ لیکوڈ آپ کا ریڈی ہو جائے گا اب اس لیکوڈ کو میں کچن کے جو کیبنٹس ہوتے ہیں اس پہ اچھے سے سپریب کروں گی کہ اس پہ کتنی زیادہ چکنہ ہٹ ہو جاتی ہے تو اسے ایزی لی جو چکنہ ہٹ ہے وہ اتر جائے گی وینگر آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنا ہے میں اس میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی یعنی ویڈیو میں کلپ میں ڈالا میں بھول گئی تھی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے وینگر اب یہ دیکھیں کس طرح ساری چکنہ ہٹ رہی ہے اور مجھے مشکل بھی نہیں ہوئی اور ایزی لی ساری چکنہ ہٹ رہی ہے اسی طرح میں نے سارے کیبنٹس ساف کر لیے اب اسی طرح میں نے جو دروازے ہیں اس پہ بھی اس لیکوڈ کو ڈالا ہے سپریے کیا ہے اور ایزی لی سے ساف کر لیے اسی طرح فریج کو بھی آپ ساف کر سکتے ہیں مشین کو واشنگ مشین کو آپ نے میز ورٹیبل وغیرہ ایل سی ڈی وغیرہ آپ اسی لیکوڈ سے ہر چیز کی ڈسٹنگ وغیرہ ایزی لی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ گریل ساف کرنے لگی ہوں تو گریل ساف کرنے کے لیے میرے پاس یہ گلنٹ ہے یہ سپیشلی جو گریل وغیرہ ہیں ان کو ساف کرنے کے لیے اس سے آپ نے میرر وغیرہ ساف نہیں کرنے تو یہ سپیشلی گریل وغیرہ ساف کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے الگ سے تو اس طرح میں نے ایک اخبار لیا اسے اچھے سے رول کر کے تو میں اسے ساف کروں گی تو گریل پہ جتنی چکنہ ہٹ ہوگی جتنی ڈسٹ وغیرہ ہوگی وہ اسے اچھے سے ساف ہو جائے گی اسی طرح سارے گریل کو میں نے سپریے کر کے لنٹ سے اچھے سے ساف کر لیے اب لاسٹ میں ہمارے پاس جو ڈسٹر ہیں وہ تو اچھے سے گندے ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو میں نے لیے ہنیم گرم پانی ڈسٹر کو ساف کرنے کے لیے اس میں میں ایٹ کروں گی ایک چمچ بس ہمیں چاہیے شیمپو کا اسے میں اس پانی میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور ایک گھنٹے کے لیے کپڑے ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے سے چھوڑ دوں گی تو آپ دیکھے گا جتنی بھی ڈسٹ چکنہ ہٹ وغیرہ آپ کے کپڑوں پہ ہوگی ڈسٹر وغیرہ پہ وہ ایزی لی اتر جائے گی اور یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے ہیکس کمپلیٹ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو پریس کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ